اسلام علیکم میں ہوں یاسمین ہمہ خان اور آج میں اپنی کچن میں بہت ہی اپیوگی نسکہ لے کر آئی ہوں یہ کمر کی درد کا نسکہ ہے اور یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے یعنی کہ آپ اگر اس کو پندرہ دن تک ریگولر لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے سر کے درد سے لے کے پیر کے ناخون کے درد تک آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس نسکے کو بنانے کے لیے کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی یہ ایک حکیمی نسکہ ہے اور بہت زیادہ بینیفیشل ہے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں بزرگ لوگ بنایا کرتے تھے دادی نانیا ہمیں بنا بنا کر دیتی ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے سفید اور کالے تل لیے ہیں تیز گرام آپ جو بھی چیزیں لے رہے ہیں میں جتنی چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں ان سب کی کونٹیٹی ایکوال ہونی چاہیے آپ چاہے تو اس کو کم بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن کونٹیٹی کا خیال رکھیں بلکل برابر ہونی چاہیے تو سفید اور کالے تل ہم نے تیز گرام لیے ہیں یہ سورج مگھی کے بیج ہیں یہ بھی ہم نے تیز گرام لیے ہیں اور یہ ہے السی کے بیج یہ اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے تیز گرام لیے ہیں اور تیز گرام ہم نے سونف لی ہے یہ وہی سونف ہے جس کو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں پکانے میں یوز کرتے ہیں یہ وہی سونف ہے اس کے علاوہ ہم نے مغز لیے ہیں یہ بھی تیز گرام ہے یعنی کھی خربوزے کے تربوزے کے سب کے بیج ملا کر کے یہ پانچوں مغز ہیں اور اگر پانچوں مغز آپ کو نہیں ملتے ہیں تو کسی ایک کے بیج بھی لیے جا سکتے ہیں یہ بھی تیز گرام ہے اور تیز گرام ہمارے پاس بادام ہے 30 گرام ہمارے پاس مخانے ہیں 30 گرام ہمارے پاس کیکر کا گوند ہے یہ درد میں ہر طرح کی درد میں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تقریباً دو چمچ دیسی پیور گھی ہے گھی اس لیے لیا گیا ہے کیونکہ ہمیں مخانے اور گوند کو فرائی کرنا ہے باقی ساری پی چیزوں کو ہمیں ڈائی روسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک چمچ گھی ڈالیں گے اور گھی میں ہم گوند کو فرائی کر لیں گے گوند سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے کمر کے درد کے لیے تو اس کو ہم میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے جب تک کہ یہ پھول کر تھوڑا بڑا نہیں ہو جاتا یہ کھلنے لگتا ہے بڑا بڑا دکھنے لگتا ہے جیسے کہ کھلے ہوتی ہیں اس طریقے سے یہ کھل جاتا ہے تو اسے ہم میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے تقریباً دو منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں گوند ہمارا پھولنے لگا ہے اس کو ابھی ایک منٹ تک ہمیں اور فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے کچھا نہ رہ جائے اور چمچ اس میں ریگولر چلاتے رہیں تاکہ اس کی جو سائیڈیں ہیں وہ چینج ہو جائیں اس طریقے سے یہ کھیل کی طرح دیکھیں آپ پھول گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گوند ہے وہ صحیح طریقے سے بن رہا ہے گوند ہمارا فرائی ہو چکا ہے تو اس کو ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک دوسرے بول میں پین کو ہم نے پھر سے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور ایک چمچ کے برابر ہم اس میں پھر سے گھیڑا لیں گے اور مخانوں کو فرائی کر لیں گے مخانوں کو فرائی نہیں کرنا ہے بلکہ تلنا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا گھیڑا لائے ہم نے زیادہ نہیں ڈالا تو مخانوں کو بھی ہم کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے مخانے ہمارے گھی میں ڈلنے کے بعد میں تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہم اسے بھی فرائی کر لیں گے یہ بھی کمر کے درد کے لئے بہت ہی فائدے مند ہوتے ہیں مخانے کو فرائی کرتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں کہ اس کے اندر اب کرسپی ہونے کے ساؤنڈ آنے لگا ہے یعنی کہ یہ کرسپی ہو چکے ہیں تو اس کو بھی ہم اسی باؤن میں شیفٹ کر لیں گے اور پھر سے پین کو رکھیں گے پین کو کسی کپڑے وغیرے سے تھوڑا ساف کر لیں گے کیونکہ اس پہ گھی کا اثر ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے پھر علسی کے بیج اسے گرم پین میں اسی طریقے سے فرائی کرنا ہے مطلب کہ صرف اسے ڈرائی روزٹ کرنا ہے اس کے ساتھ میں ہم اس میں سورج مخی کے بیج ایڈ کر لیں گے اور تقریباً ایک منٹ کے لئے اس کو فرائی کر لیں گے سلو فلیم پر اسے ہائی فلیم پر نہیں کرنا ہے نہ ہی میڈیم پر سلو فلیم پر دولوں چیزوں کو رائی روزٹ کر لیں گے علسی اور سورج مخی کو بیج کو بھونتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں چٹکنے کی آوازیں آنے لگی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بلکل ہی ڈرائی روزٹ ہو چکی ہیں جتنا ہمیں کرنا ہے اور اس میں سے اچھی سی خوشبو بھی آنے لگی ہے تو یہ ہمارے ڈرائی روزٹ ہو چکے ہیں اس کو بھی ہم اسی بول میں شیفٹ کر لیں گے جس میں اور چیزیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس کو بھی ہم نے اسی بول میں شیفٹ کر دیا ہے اور اب ہم سونف کو بھی اسی طریقے سے ڈرائی روزٹ کر لیں گے جیسے ہم نے اور چیزوں کو کیا ہے اسے بھی ہم تقریباً ایک سے دیو منٹ کے لیے ڈرائی روزٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر سے بھی اچھی سی خوشبو آنے لگے اور یہ تھوڑی سی سنیری سی ہو جائیں تو اتنا ہمیں ڈرائی روزٹ کرنا ہے سونف میں سے ہماری اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اور اس کا ہلکا سا کلر آپ دیکھ سکتے ہو چینج ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم اسی بول میں شیفٹ کر لیں گے اب پین میں ہم تل روزٹ کر لیں گے ایک سے دیو منٹ میں ہمارے مغز اور تل دونوں ہی ڈرائی روزٹ ہو جائیں گے تو چمچ برابر چلاتے رہیے اس میں سے آوازیں آنے لگیں گی دیکھئے بلکل سلو فلیم کیا ہوا ہے مغز میں سے اور تل میں سے ہمارے آوازیں آنے لگی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے ڈرائی روزٹ ہو چکی ہیں تو اس کو بھی ہم اسی بول میں شیفٹ کر لیں گے ان کا کلر ہلکا سا چینج ہونے لگا ہے تو اس کو ہم اسی بول میں شیفٹ کر لیں گے اور پین میں اب ہم ڈال دیں گے بادام اور بادام کو بھی ہمیں اتنے ہی بھوننا ہے جتنا کہ ہم نے اور چیزوں کو بھوننا ہے اس کے اندر سے اچھی سی خوشبو آنے لگے بلکل سلو فلیم پہ تقریباً دو منٹ کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے بادام کو بھونتے ہوئے بھی تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو چھلکے ہیں وہ پھٹے لگے ہیں اس طریقے سے ہو گئے ہیں ہمارے بادام دکھ رہے ہیں یہ پھٹے پھٹے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بادام ہے یہ بھی ڈرائی روزٹ ہو چکے ہیں تو گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی بول میں شیفٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارے بادام بلکل صحیح طریقے سے روزٹ ہو گئے ہیں ان سبی چیزوں کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے دیں گے اس کے بعد میں اس کو بلکل فائن پاوڈر کی طرح گرائن کر لیں گے تو اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا ہو جانے دیں گے کیونکہ اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اور گرم ہمیں گرائنڈ نہیں کرنا ہے تو اس اچھی طرح کیسے تھنڈا ہو جانے دیں گے اس کے بعد میں گرائنڈ کریں گے یہ ساری چیزیں تھنڈی ہو چکی ہیں تو اس کو اب ہم گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیں گے دو دفعہ میں ہم گرائنڈ کریں گے کیونکہ ایک دفعہ میں آئے گا نہیں اور اس کو بلکل فائن پاورڈر کی طرح بنا لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ساری چیزوں کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ اس طریقے کا پاورڈر بن چکا ہے اور ہم اسی طریقے سے بچا ہوا جو ہے ساری چیزیں ہم ان کو بھی گرائنڈ کر لیں گے کمار درد سار کے درد گھٹنوں کے درد کے لیے یہ نسکہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ ایک چمچ اتنا چمچ لے کر کے دودھ میں ڈال کر پی سکتے ہیں یا پھر آپ اسی طریقے سے کھانے کے بعد میں اوپر سے گنگونا دودھ پی سکتے ہیں تو یہ صبح شام ہمیں ایک چمچ لینا ہے بہت زیادہ فائدہ مند یہ نسکہ ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے گا اپنے بڑوں کو دیجئے گا انشاءاللہ ان کو پندرہ دن میں بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگتی ہے تو پلیز لائک کا بٹن کلک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارا فیس بک پیج ہے آپ ہمیں لائک کیجئے وہاں پر اور انسٹرکرام پر فولو کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ریسی پی کے ساتھ میں تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ